نمستر پرنام میں آپ سب کا بھی نوز مشرہ ابھی میں فلم راجہ رام کے سیٹ پر ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسے شخص ہیں جو کمال کے ابھی نیتہ ہیں انسان ہیں بہت پیاری انسان ہیں اور ہم سب کے بہت سینئر ہیں تو میں آج ان سے کچھ پوچھنے والا ہوں کچھ باتیں کرنے والا ہوں آئیے ملواتے ہیں ہمیں ہم سب ان کو پیار سے دیوانند کہتے ہیں دیوانند جی سے سر آئیے نمستر پرنام کیسے ہیں آپ میرا نام شام شیروہ ستو ہے اس فلم میں مجھے لوگ دیوانند کے نام سے پکار رہے ہیں مان دے رہے ہیں سمان دے رہے ہیں اس پورے یونیٹ میں بینودھ مسرا سر ایسے بھی مسرا ہے برامان ہے تو ہم لوگ سر جھکا لیتے ہیں اور یہ دیل بھی جھک جاتا ہے ان کو دیکھ کر ان کے بیوار میں اتنی مٹھاس ہے آجا بھئیہ آپ یہ بتائیے آپ کو ہم سب دیوانند کہتے ہیں تو آپ کو برا تو نہیں لگتا ہے نہیں سر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے دیوانند جی ایک مہان کلاکات ہے تو ان کے نام سے پکارا جانا میرے قد کو میرے بکتیت کو ایک بہت بڑا سمان ملتا ہے اور آپ کا انداز سٹائل بھی دیوانند جیسا ہے تو ابھی آپ کون سی فلم کر رہے ہیں بھئیہ میں کھساری جی کی بہت ہی چڑچت اور بہت ہی پرسنسیت ہونے والی فلم راجہ رام کا ایک کردار ہو اور میرے کریکٹر کے نام ہے دیوانند لوگ پیار سے اپنے کو دیوانند کہتے ہیں بڑے ہی پیارے انسان ہیں بھئیہ اور خوب ہمیں گد گد آتے ہیں ہساتے ہیں اور تھوڑا سائیڈ ہو جائے گاڑی آ رہی میں آپ سب سے ان کو روبرو کروا رہا ہوں میں پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ آپ کو سینیما میں بہت من لگتا ہے جہاں جہاں بلکل بلکل بوجھپوری میں کون ابھی نے آپ کو سب سے زیادہ پسند پہلے تو مجھے قرآنے میں قرآنے میں قرآنے میں قرآنے کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے دیکھنے سے بھی ہنسوم تھے اور اس کے بعد ہم نے ایک فیلم کی تھی نجیر حسین صاحب کی ہمار سنساد اس میں ہیرو تھے اسیم کمار بنگالی تھے اور اچھے ابھینتہ تھے بڑھیاں کام کی ہنوں کے ساتھ بڑا مٹھا سمند رہا اور ابھی تو سب سے اچھے لگتے ہیں آج کے ڈیٹو میں خیساری جی دیکھئے خیساری جی کے فین ہیں دیوانان جی اور ادھر تھوڑا سا ہم دکھا رہے ہیں لوکیشن پہ جا موف کیجئے گا اور ہم سب کو بہت پیار دیتے ہیں خیساری جی ہم لوگوں کو جو سین ہوتے ہیں کو بڑھی حصص سمجھاتے ہیں اور سین کو خوب روچک بنا دیتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے خیساری جی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے لگتا ہے کہ اسوار کے دوارا یہ کچھ پرائوجی تھی یوجناوں کا چکر ہے کہ خیساری جی جی جیسے بیگتی تو سے آئیسے بہت چرچت بہت پرسنسیت ہونے والی فلم کے مادھیم سے ہماری ان سے ملکات ہو رہی ہے ہمارے دیواناند بھئیہ کو خیساری جی بہت پسند ہے اور دوسری بات کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اشوار اکرپا مانتا ہوں میں اور بہت ہی ساتھویک انسان ہے یہ بہت اچھے ہیں نیک ہیں آپ پوری ٹیم ایک خاص بھی شہر پر یہ فلم بن رہی ہے میں آپ کو یہ دیکھے پیشے دکھا دیتا ہوں یہ وردنگ یہ وردہ شرم ہے اور اس میں دھر سے جو وردھ لوگ کو نکال دیا گیا ہے ان کو اشری دیا گیا ہے اور یہ فلم ایک بہت ہی کم مال کے بھی شہر پر بن رہی ہے لوکیشن بھی کمال تو ٹھینکیو سو مجھ بھی آپ نے ہمیں سمیہ دیا ہم سے بات کی آپ کتنے سال سے فلم لائن میں ہیں مسرا صاحب میں ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ پچاس سے ایباب ہی ہو گئے پچاس سال سے کم نہیں ہو گئے دیکھیں بہت بڑی بات ہے پچاس سال سے ساتھ ہمارے سمسار فلم میں نجیر صاحب کے ساتھ رول کیا تھا ہمارے سمسار سے میں نے کریئر شروع کیا ہے اور میں سمباد ندیشک تھا اور پدما خنہ کے بھائی کی بھومکہ بھی میں نے کی تھی اس فلم میں اچھا جی جی تو اس جمعانے سے لے کر نجیر حسین جیسے بچپری فلموں کے بھیس پیتامہ نجیر حسین کا سہائک بننے کا مجھے گورو پرابت ہوا اور ان کا پریم اور آشیرواد مجھے پرابت ہوا میں بڑا گروانیت اپنے کو محسوس کرتا ہوں کہ ان کے جیسے ایک نیک انسان جو ایک جمعانے میں ہندی فلم انڈسٹری کے ایک جیسے چریت ربینیت کے رکھ میں سمان پایا سمان پایا آپ پدما جی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں جی ہاں پدما جی کے ساتھ کام کر چکا ہوں پدما جی کے ساتھ میرے سماندھ بڑے اچھے میتروت تھے جب ان کی ماں بیمار تھی تو چار پانچ مہینے میں ان کے ساتھ نردیشک اور نردیش پر ان کے ساتھ ان کو گھر سے لے کے چوڈیو تک پدما جی کہاں کے رہنے والی تھی اورجنالی بنارس کی تھی آچھا اور ناجر صاحب ناجر صاحب گازی پور ڈسٹک میں بھدورہ دلدار نگر کے بیچ ایک چھوٹا سا اچھا بھوشپوری سینیما میں ورشت پرانے لوگوں میں ایک نام آتا ہے تیواری جی کا وہ کہاں کے رہنے والی تھی میرا خیال ہے پتنا ڈسٹک میں منیر ایک گاؤں ہے منیر کے رہنے والے تھے ان کے گھر بھی ان لوگ جا کے سوٹنگ کیے تھے آجا بھئیہ کیا آپ لکشمن شہبادی جی کو جانتے ہیں جی ہاں سر جی ہاں چونکہ وہ آرہ سہر کے رہنے والے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہم نے کچھ فلمیں کی ہیں اور میرے اچھے میتروں میں تھے ہم نے نئی فلم کی ایک سروعات کر رہے تھے انہی کے ساہیوگ سے تو ایک سمیہ تھا کہ ہم دونوں کے بیچ میں بڑے اچھے سمنھ تھے ایک بہت اچھے گیتکار تھے اور چونکہ ہم لوگ کائست کومنیٹی سے جڑے تھے تو ہم لوگ کے بیچ میں ایک بڑا سمنھ تھا آرہ دس گیتوں میں آرہ دس فلموں کا انہوں نے میری جو ڈائریکشن کے جس میں پانچ تو سوپر ہٹ ہیں گھنگا کنارے مورا گہاں ایسے کئی فلمیں ہیں جو ان کی تھی دھرتی مییا میں بھی ان کے گانے تھے دھرتی مییا میں بھی ان کے گانے تھے دھرتی مییا میں دھرتی مییا پار کے سب ان کے سپر ہٹ فلمیں ہیں دھرتی مییا دھرتی مییا راکیش پانڈے جی کے بارے ہم کچھ بتائیں گے وہ کہاں کے رہنے والے تھے آہا سر راکیش پانڈے نے خود بتایا تھا ہمیں کہ ہم مجھنالی بھلیا کے ہم لوگوں نے مجھاک میں کرتے تھے کہ پوری فلم میں آیا تو اپنے کو بھلیا بتا لگتا ہے کہ نہیں نہیں سجیت کمار جی کہاں کے رہنے والے تھے یہ بنارس کے قریب بابوری ایک گاؤں ہیں مغلصرہ کے بغل میں کچھ ہی دوری پر بابوری گاؤں کے رہنے والے تھے بنارس کے تھے سجیت کمار جی جو بھاؤ جی وغیرہ فلموں میں انہوں نے لیڈنگ رول کی ہندی میں بھی کام رمان ساگر کی کئی فلموں میں بہت اچھی بوشپوری فلموں میں پرانے میں سب سے اچھا نردیشک آپ کس کو مانتے ہیں ڈائریکٹر گنگا مہیا میں کندن کمار جی نے اپنی سرشتہ سابیت کی بڑی چرچیت رہی فلم ایک جوانے سے لوگ کہتے تھے گنگا مہیا بوشپوری فلموں کی فرسٹ اور لاسٹ فلم تھی اور پھر لاسٹ میں مجھے نجیر صاحب کے ساتھ کام کرتے ہو ہمار سمسار فلم میں میں نے بھی کام کیا تھا تو نجیر صاحب بھی مجھے بہت پیارے لگے اور فلم بھی بڑی پرسنسیت ہوئی چرچہ میں رہی اور گنگا کنارے مورے گاؤں تو میں نام بھول رہا ہوں وہ بنگالی ڈائریکٹر تھے اور سپرلیٹر کوئی بوش تھے گیا ہم بوش تھے بوش تھے دلی بوش دلی بوش دلی بوش بنگالی تھے گنگا کنارے مورے گاؤں میں جو ہیروین تھیں نام بول رہا ہوں میں ابھی حال میں ایک نیوز تھا ان کے بارے میں خیر اگر ابھی فی الحال ان کا اپ ڈیٹ نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ یہ بتائیے یا آج کے بھوش پوری سینیما کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سمیں ہو چکا ہے بتائیے جی ہاں آج کے بھوش پوری سینیما کے لیے مجھے بہت سکھائتیں تھے بھوش پوری سینیما سے بھوش پوری سینیما جگت پر مریادت نہیں ہونے کی سکھائتیں بہت آتی رہی ہے لیکن جب میں اس فیلم سے جو راجہ رام سے جو شروعات کیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ساری سکھائتیں دور ہو گئی ہماری راجہ رام نے تو ہندی فیلموں کو بھی پیچھا چھوڑتے ہوئے ساماج کو ایک سکھات دینے ایک جیسے ایک اپدیش دینے جیسے ایک سندیش دینے جیسے بڑی بات پیدا کر رہی ہے یہ فیلم اور کھساری جی کا کنسپ کھساری جی کا کلکار کے روپ میں ان کی بیکتت یوڈان جوڈان دیکھ رہا ہوں ان کے بڑی کنسٹرکشن میں سکس پیگ جو پیگ کہا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے کو بنایا ہے اور آج کے ڈیٹ میں سنگھرس کو سپر ہٹ دلہ کے مارکٹ میں اپنا جو رونک جمعیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے ڈیٹ میں مجھے میرے نگاہوں میں کھساری جی بہت اوپر جا رہے ہیں اب لگ رہا ہے کہ ان سے کچھ بڑی بڑی فلمیں ملیں گی مفی چاہوں گا آپ کو بیچ میں رکھنا ہوں آپ کا آشیرواد آپ کا پیار آپ کا سنیح بنا رہے آپ سوست رہے ہیں خوش رہے ہیں اور آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں بھییا سر درسل میں ایک بات ہم نے جب سے جانی ہے اور اس کو سمجھا ہے کہ تم جیسا سوچو بھی وہ ایسا ہی ہو جاؤ گے میری عمر تو کچھ زیادہ ضرور ہوگی ہے میں ستر سے عباب ہوں مت بتائیے مت بتائیے لیکن میں کھولی عام کہتا ہوں کہ میں عمر چور ہوں کیونکہ تم جیسا سوچو گے وہ ایسا ہی ہو جاؤ گے تو کیوں نہ سوچے کہ میں تو ابھی جوان ہوں عمر کی ریواز ایک سیر سنانا چاہوں گا مسرا صاحب کرپیہ عمر کی ریواز تو دستورے جہاں ہے عمر کی ریواز تو دستورے جہاں ہے اب محسوس نہ کرو تو بڑھا پہ کہا